نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکان درشکو آج کے اس اپیسور میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر سر میں کسی کو چھوٹ لگ جاتا ہے یا کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری ہے تو کیا اس سے سپائن پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا پھر وائس فرس اگر ہم بات کریں کہ سپائن میں اگر کوئی دکت ہو یا کمر میں یا پھر گردن میں کوئی دکت ہو تو کیا اسے سر پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں اسے پہ خاص بات چیت کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شیام کشو درشکو آپ کو بتا دے کہ یہ بہار کے جانبان یہ نیورو سرجن ہے اور ساتھ ہی لن جی پی ہسپٹل میں ایک کاریرات ہے سر نمشکر بہت بسواگت ہے آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر کسی کو سر میں یا پھر کمر میں درد ہوتا ہے تو کیسے سر پہ یا پھر اس کا الٹا گرم کہہ ہے کمر پہ کوئی اس کا اثر پر سکتا ہے جی سہی سوال ہے دیکھیں شریر تو ہمارا ہی پورا ہے یہ یدی ہم کو یہاں بھی دنکت ہوگی تو اس کا تقریف برین میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیسے مالو انفیکشن ہوا یہاں کا انفیکشن بلڈ کے جاریے برین میں جا سکتا ہے وہاں جا کے انفیکشن کرنے کا وہ مینجائیٹس ہو سکتا ہے انسے فلائٹس ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جس پرکار سے مالو کمر میں سوئی دی گئی کسی کو وہاں سے انفیکشن ہو گیا تو وہاں سے اس کو مینجائیٹس ہو سکتا ہے جو برین میں چلا جا گا ہو اس کو اب نسپنا ہوگا مینجائیٹس ہو گیا انسے فلائٹس ہو گیا تو اس پرکار سے برین اور سپائنل کورڈ دونوں ملا ہوا ہے دونوں میں کنیکشن بنا ہوا ہے برین کا پانی ریلک ہڈی میں آتا ہے اور ریلک ہڈی سے پھر لوٹ کے برین میں جاتا ہے اس پرکار برین اور سپائنل کورڈ دونوں ملا ہوا ہے ایک عدلت آدمی کے برین میں پسکتر ایمل سی ایس ایف راتا ہے سی ایس ایف انتا برین کا پانی سیبرو سپائن فروڈ اور پسکتر ایمل سپائن کولم میں راتا ہے اس پرکار ٹوٹر ڈیر سو ایمل ہو گیا یہ ڈیر سو ایمل پانی ہمیشہ برین سے لے کے سپائن کولم سوکے یہ گھومتا رہتا پانی یہاں سے وہاں تک اس پرکار برین کو فیڈنگ دیتا ہے اسپائن کولڈ کو فیڈنگ دیتا ہے تو یدہی کسی انسان کو برین میں دککت ہوتی ہے تو اس کا connection SPCAере سے بلکل ہو سکتا ہے یدہی کسی کو SPCAãyن کولڈ میں دککت ہوتی ہے تو اس کا connection bren سے بلکل ہو سکتا ہے اگر گھر دن میں کبھی کسی کو کوئی دککت ہوتی ہے تو یہ بھی کہنے تنوں دوسرا سے inter-connected ہے تو یہ دوسرا سے کوئی دککت ہوتی ہے تو یہ سر پر یا کمر پر بھی اس کا اثر پرسکتا ہے جی بلکل پڑھ سکتا ہے گردن میں کوئی بیماری سپائل کوڈ میں ہوئی ہے تو اس کا اثر بلکل برین پر پڑھے گا جی با لیے دونوں جو سی ایس ایپ کا چین ہے بلوک ہو گیا تو پھر ماتھا پانی بھر جاگا انسان کو ماتھا پانی بھرے گا تو بیماری اس کو گردن میں ہے ٹیومر ہے لیکن اس کا ماتھا پانی بھرنا سروح ہو جائے گا اس کا ماتھا کا بھی اپرشن ہوگا اور گردن کا بھی علاج ہوگا سمجھ کیسے پائیں گے کہ گردن میں درد ہے یا پھر سر میں کیونکہ آپ نے جیسا بتایا کہ اس سے پانی میں یہ جانچ کا بھی شہ ہے یہ جو مریض ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا وہ تو کھل یہ کرنا ہے گا سر ہم کو گردن دکھتا ہے ماتھا دکھتا ہے اب یہ ڈاکٹر کا کام ہے ہم جس سے ڈاکٹروں کا کام ہے کہ ہم مریض کو دیکھیں اس کا سکریننگ کریں اور اس کا جانچ کر بائیں جانچ کر بائیں کیا جانچ کر بائیں یہ ایم آر آئی ماتھا کا ایم آر آئی گردن کا اس میں ہم دیکھیں کہاں بیماری ہے کیا دونوں کو ایک کنکشن ہے کنکشن اسی حساب سے کوئی علاج کریں گے پس ہاتھی سارے سپائن کے بہت ساری مریض ہے بہت سارے لوگوں ڈسک کا سمجھ سے رہتا ہے تو یہ ساری چیزوں ہونے کا جو کارن ہے وہ کیا آپ مانتے ہیں ڈسک بیماری ہونے کا جو کارن ہے جو سب سے سمپل کارن ہے پانے کا کم پینا ہوا ہے جس کو ہم لوگ لمر ڈسک یا دوسل ڈسک یا سرباکل ڈسک بولتے ہیں اس میں ایٹی سکس پرسنٹ پانی ہی ہے ڈسک دو پتار سے بنا ہوا ہے اینلوز فابروسس اور نیوکلس پرپوسس یہ دونوں میں ایٹی سکس پرسنٹ پانی ہے تو انسان کو پانی خود پینا چاہیے دوسرا ایک سار سائج کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو ریل کے ہڈیوں بنجبوت رہے اینلوز فابروسس مجبوت رہے اور جو نیوکلس پرپوسس کا پوشن ہوتا رہے تو ریل کے ہڈیگ بیماری کم ہوتی ہے پانی خود پینا ہے ایک سار سائج کرنا ہے جرورت سے زیادہ وزن نہیں اٹھانا ہے بہت بار انسان اپنے جرورت سے بہت زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اینلوز فابروسس وہاں کمجور ہو کے وہاں سے پھٹ جاتا ہے اور ڈسک باہر نکل کے نرود کو دباتا ہے اسی کو لوگ سائٹکہ بولتے ہیں تو وزن نہیں اٹھانا ہے سر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے گی جی بہت بہت دھنیباز میں تو درشکو جیسا کہ ہم نہیں جانا جیسا کہ سر نے بتایا کہ یہ سر گردن اور یہ جو سپائن ہے یہ کہیں نہ کہیں تینوں ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہے اگر آپ کو کسی پرکار کی کوئی دککت ہوتی ہے یا کوئی دککت آپ کو لگ رہی ہے اگر آپ کو لکشن دکھ رہے ہیں تو آپ جا کے جلد اس کا جانچ کروائے کہیں نہ کہیں ایک بیماری سے دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے تو آشک کرتے ہیں درشکو کی یہ جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لاب دائے کر رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے شانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اتراند کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیس دوک پیچ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیبال